کہ رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت اس کا جو ادراک ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے سوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں صحیح ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ورشاد فرماتے ہیں کہ دو اشخاص جنہوں نے با یک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا اور ان میں سے ایک زیادہ نیک تھا زیادہ مہنتی تھا حتیٰ کہ وہ میدان جہاد میں چلا گیا لڑتے لڑتے اللہ کرام شہید ہو گیا اور دوسرا شخص ایک سال بعد فوت ہوتا ہے اب طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب یہ دیکھا کہ جو شہید ہوتا ہے وہ بعد میں جنت میں جاتا ہے جو ایک سال بعد فوت ہوتا ہے وہ پہلے جنت میں چلا جاتا ہے یعنی شہادت پانے وانی کی بنسبت دوسرا بندہ پہلے اللہ کی جنتوں کا مہمان بن جاتا ہے تو طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو یہ خواب بتایا تو لوگوں نے پریشانی کا ادھار کیا تعجب کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ شہادت پانے والے کی بنسبت دوسرا بندہ جو بعد میں فوت ہوا ہے وہ پہلے اللہ کی جنتوں کا مہمان بن جاتا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے کیوں تعجب تو کرنا تھا اس لیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہ دوہ پوچھا ہے اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتا دیں جو جہاد فی سبیر اللہ کے برابر ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت میں جہاد کے برابر کوئی عمل نہیں پاتا حتیٰ کہ اللہ تعالی نے قرآن کے اندر بھی فیصلہ دے دیا ہے کہ کیا تم حجاج اکرام کی خدمت کو مسجد حرام کی عبادکاری کو جہاد فی سبیر اللہ میدان جہاد میں جہاد کرتا ہے کیا تم نے یہ کام اس شخص کے برابر کر دیئے لا يستونا عند اللہ تو یہ تقسیم اللہ تعالی کے ہاں درست نہیں ہے تو اللہ تعالی نے بھی جہاد فی سبیر اللہ کو بہت بڑا عمل قرار دیا ہے تو اس لئے تعجب کیا حتیٰ کہ یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعجب کس بات کا ہے کیا جو بعد میں شخص فوت ہوا ہے کیا اس نے رمضان کو نہیں پایا اس نے رمضان کے روضے نہیں رکھے اور وہ روضہ جس کے بارے میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم میری وجہ سے وہ کھانا بھی چھوڑتا ہے پینا بھی چھوڑتا ہے تو اللہ تعالی نے اس شخص کو اپنی شیان کے مطابق عجر عظیم سے مالا مال کر دیا ہے رمضان کے اندر اس نے جو عبادات کی ہے نماز پڑی ہے رمضان کے روضے رکھے ہیں اور دیگر نیکیاں اس نے کی ہے اور دیگر نیکیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اندر ایک نیکی سات گناہ سے لے کر دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک بڑھا دی جاتی ہے تو اللہ تعالی نے اپنی شیان کے مطابق اس بندے کو عجر عظیم سے مالا مال کر دیا ہے تو اس میں تعجب والی کوئی بات نہیں جہاد کا مقام اپنی جگہ پہ مسلم ہے شہادت کا مقام اپنی جگہ پہ مسلم ہے تو میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پہلے جنت میں چلا گیا اس لیے کہ اس نے رمضان کے روضے رکھے تو اس لحاظ سے یہ اتنا ہی اہمیت اور فضیلت والا مہینہ ہے